موسیقی اسلام علیکم رات کے آٹھ بجے ہیں یہ ریڈیو پاکستان ہے خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں سمینا وقار اور نعیم زبیری پہلے اہم خبروں کا خلاص وزیراعظم مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مزید پڑھانے کے لیے سیلنگ کا قیادت سے مذاکرات کے لیے کل سے کولمبو کا دو روزہ سرکاری دورہ کریں گے عمران خان نے خیبر پختنخواہ کابینہ کے ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت کا یقین ہے کہ عوام کی خدمت سیاست کا اصل مقصد ہے وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ سیاسی نظام میں شفافیت جمہوری اقدار کے استحکام کے لیے ناگزیر ہے وزیر خزانہ نے ملک بھر میں اشیاء ضروریہ کی ارزان نرخوں پر فراہمی یقینی بنانے کے حکومتی عظم کا اعادہ کیا ہے صدر نے جاپان کے ساتھ آلہ سطح پر دو طرفہ تبادلے بڑھانے پر زور دیا ہے تاکہ دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کو مزید فروغ دیا جا سکی فوج کے شعبہ تعلقات تیامہ کے ڈائریکٹری جنرل نے کہا ہے کہ ملک بھر میں پائیدار قیامی آمنی یقینی بنانے کے لیے آپریشن رد الفساد کی بدولت بڑے سنگی میل عبور ہوئے ہیں وزیر خارجہ نے دنیا پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت میں انتہا پسند حکومت کے ایجنڈے کا سخت نوٹس لے جس سے علاقائی امن کو خطرہ لاحق ہے بھارت کے غیر خانونی زیر قبضہ جمہو کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے فستائی بھارتی وزیر آزم کے مقبوضہ وادی کے مجووزہ دورے کے موقع پر مکمل ہڑتال کرنے کی اپیل کی ہے بھارت میں آج مسلسل ستاسی میں دن بھی کسانوں نے متنازعہ ذریقہ وانین کے خلاف اپنا احتجاج جاری رکھا جبکہ حکومت ان کے ساتھ کسی معاہدے پر پہنچنے میں ناکام رہی ہے اقوام متحدہ نے روہنگیا پناہ گزینوں کے ایک گروپ کو فوری طور پر بچانے پر زور دیا ہے جن کی کشتی انڈا من سمندر میں ڈوب گئی ہے یہ بولتے معروف شاعر جوش ملی آبادی کے جن کی آج انتالیسویں برسی منائی گئی اہم خبروں کے بعد اب بڑھتے ہیں تفصیل کی جانے پہلے سمینہ وقار وزیراعظم عمران خان سری لنکا کے اپنے ہم منصب مہندہ راجہ پاکسے کی دعوت پر کل سری لنکا کا دو روزہ دورہ کریں گے کابینہ کے ارکان اور سینئر اہدداروں سمیت آلہ سطح کا وفت ان کے ہمراہ ہوگا وزیراعظم اپنے اس دورے میں صدر گوتا بایا راجہ پاکسے اور وزیراعظم مہندہ راجہ پاکسے سے ملاقات کریں گے دونوں ملکوں کے رہنماں اہم علاقائی اور بین الاقوامی مسائل پر تبادلائی خیال کریں گے وہ دونوں ملکوں کے درمیان وفوت کی سطح کی مذاکرات کی قیادت بھی کریں گے جن میں تجارت سرمایہ کاری صحت تعلیم ذراعت سائنس اور ٹکنالوجی دفاع اور سیاحت کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون میں اضافے کے معاملات شامل ہوں گے وزیراعظم ایک مشترکہ تجارتی اور سرمایہ کاری کانفرنس میں بھی شرکت کریں گے جس کا مقصد دونوں ملکوں کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری کو فروغ دینا ہے اس دورے میں دو طرفہ تعاون میں اضافے کے لیے مفاہمت کی متعدد یاد داشتوں پر دستخط کیے جائیں گے وزیراعظم امران خان نے کہا ہے کہ حکومت عوام کی خدمت پر یقین ڈکتی ہے کیونکہ یہ ہماری سیاست کا بنیادی مقصد ہے انہوں نے آج پشاور میں ایک اجلاس میں خیبر پختنخواہ کی کابینہ کے ارکان اور تحریک انصاف کے ارکان پارلیمنٹ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم مستقبل کی نسلوں کی خوشحالی اور نظام میں شفافیت لانا چاہتے ہیں وزیراعظم نے کہا کہ بدقسمتی سے بعض لوگوں نے سیاست کو دولت اکٹھا کرنے کے لیے استعمال کیا تاہم جنہوں نے اقتدار کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا وہ عبرت کا نشان بن چکے ہیں امران خان نے کہا کہ جن قوتوں میں اخلاقیات باقی نہ رہیں وہ تباہی کا شکار ہو جاتی ہیں اس سے قبل خیبر پختنخواہ کے گورنر شاہ فرمان اور وزیراعلا محمود خان نے وزیراعظم سے ملاقات کی اور انہیں جاری ترقیاتی منصوبوں اور سیاسی امور پر تفصیل سے آگاہ کیا وزیراعظم شیولی فراز نے کہا ہے کہ سیاسی نظام میں شفافیت جمہوری اقدار کے استحقام کے لیے ناگزیر ہے انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف اپنے منشور کے تحت سیاسی نظام میں بدونوانی کے رجوان کے خاتمے کے لیے پرازم ہے وفاقی وزیر نے کہا کہ حکومت آئندہ عام انتخابات کو شفاف پینانے کے لیے رائے شماری کا الیکٹرونک نظام مطارف کروانے پر کام کر رہی ہے ایک ایسا نظام کے لیے ہم کوشہ ہیں جو کہ ہماری پولٹیکل سٹرگل کا ایک بڑا اہم حصہ تھا اور اس میں ہماری پارٹی نے دو ہزار تیرہ میں بھی بڑی جدوجہد کی اور ایسے ایشوز ہم سامنے لائے جس نے کہ اس ملک کے انتخابی سسٹم کو اس ملک کی جمہوریت کو اس ملک کی گورنرز کو اس ملک کی پروگریس کو اپنے حصار میں لیا ہوا ہے وزیر اطلاعات نے کہا کہ سینٹ انتخابات میں اوپن بیلٹنگ سے بدونوان اناثر کی حوصلہ شکنی کرنے میں مدد ملے گی اس لیے حصب اختلاف کو مساق جمہوریت میں کیے گئے وعدے پورے کرنے چاہیے ایک سوال پر شبلی فراز نے کہا کہ اشفیائی ضروریہ کی قیمتوں پر قابو پانے کے لیے کیے گئے بروقت اقتعامات کے مقسمت نتائج برامد ہو رہے ہیں کیونکہ مختلف اشیاء کی قیمتوں میں کمی آ رہی ہے نیشنل انسٹیٹوٹ آف الیکٹرونکش نے آئندہ انتخابات مزید شفاف بنانے کے لیے حکومتی کوششوں کے سلسلے میں الیکٹرونک ووٹنگ مشین تیار کی ہے آج اسلام آباد میں مشین کے بارے میں بریفنگ دیتے ہوئے وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی جوہدری فواد حسین نے کہا کہ یہ مشین دو حصہ پر مشتمل ہے ایک حصہ انتخابی نشان ظاہر کرے گا جبکہ دوسرا پریزائیڈنگ آفیسر کے پاس ہوگا انہوں نے کہا کہ پریزائیڈنگ آفیسر ووٹر کو اپنا فوٹ ڈالنے کی اجازت اس وقت دے گا جب وہ پولنگ بوت میں داخل ہوگا وزیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ نے ملک بھر میں ضروری اشیاء کی ارزہ نرخوں پر دستیابی یقینی بنانے کے لیے حکومت کے عظم کا احادہ کیا ہے انہوں نے آج اسلام آباد میں قیمتوں کی قومی نگران کامیٹی کے ہفتہ وار اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے صوبائی حکومتوں اور متعلقہ محکموں پر زور دیا کہ وہ بنیادی اشیاء کی قیمتوں کی نگرانی کے لیے مربوط کوشش کرے کامیٹی نے گزشتا ہفتے کے دوران اشیاء ضروریہ بالخصوص گندم کے آٹے چینی گھی مرغی اور انڈوں کی قیمتوں کے رجحان کا جائزہ لیا قیمتوں کے ہفتہ وار حساس اشاریوں میں اشاریہ پانچ پانچ فیصد کا معمولی اضافہ ہوا جبکہ آٹھ بنیادی اشیاء کی قیمتوں میں کمی اور اٹھارہ کی قیمتوں میں استحقام دیکھا گیا سانتور پیداوار کے وزیر حمد اظہر نے کہا کہ یوٹلیٹی سٹورز کورپریشن نے ہزار ٹن چینی درامت کرنے کا انتظام کیا ہے تاکہ ریائیتی نرخوں پر دستیابی یقینی بنائی جا سکے یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں صدر ڈاکٹر آریف علوی نے کہا ہے کہ پاکستان جاپان کے ساتھ اپنے تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے کیونکہ دونوں ملکوں کے درمیان کئی دہائیوں سے مختلف شعبوں میں خوشگوار تعلقات ہیں پاکستان میں جاپان کے صفیر کونی نوری میٹسوڈٹ سے آج اسلام آباد میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے دونوں ممالک کے باہمی مفاد کے لیے تجارتی اور اتوسادی تعلقات کو مزید فروغ دینے کی خواہش کا اظہار کیا صدر کہا کہ جاپانی سرمایہ کار پاکستان میں موجود کاروبار کے بے شمار مواقع خصوصاً ذرات آٹوموبیل انفرمیشن اور کپڑے کی سنت میں موجود مواقع سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں انہوں نے قرضوں پر سود کی ادائیگی موطل کرنے کے اختام کے تحت قرضوں کی واپسی موطل کرنے کے جاپان کے فیصلے کو سراحہ صدر نے دونوں ممالک کے تنمیان باہمی تعاون کو مزید مستحقم کرنے کے لیے دو طرفہ تبادلوں کو آلہ ترین سطح پر تیز کرنے کی ضرورت پر زور دیا جاپان کے سفیر نے حال ہی میں پاک بحریہ کی کسیر الملکی بحری مشق امن دوہزار اکیس کے مکمل ہونے پر صدر کو مبارک بات پیش کی انہوں نے کہا کہ اس سے دنیا کے مختلف حصوں کے ممالک مشتر کا مقصد کے لیے مل کر کام کرنے کے لیے اکھٹے ہوئے قدر کے خصوصی نمائندے مطلق بن ماجد القہطانی نے آج اسلام آباد میں وزیر داخلہ شیخ رشید احمد سے ملاقات کی ملاقات میں دو طرفہ تعلقات اور افغان امن عمل سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا شیخ رشید احمد نے کہا کہ افغانستان میں پائیدار امن کے قیام پاکستان کا درینا خواب ہے افغانستان میں امن کے لیے قدر کی کوششوں کی تعریف کرتے ہوئے انہوں نے امن برقرار رکھنے کے لیے افغان طالبان کے ساتھ مذاکرہ جاری رکھنے پر زور دیا مطلق بن ماجد نے اس موقع پر قیام امن کے لیے پاکستان کی سبل اور اسکری اداروں کی بے مثال قربانیوں پر ان کی تعریف کی جاپان پاکستان میں مقیم افغان پناہ گزینوں اور میزبانی کرنے والوں کے لیے اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ہائی کمیشنوں کے پروگراموں اور سرگرمیوں میں معاملت کے غرض سے سینتیس لاکھ ڈالر فراہم کرے گا اس حوالے سے آج اسلام آباد میں ایک معاہدے پر دستخط کیے گئے پاکستان میں جاپان کے سفیر اور اقوام متحدہ کے ادارے کی نمائندہ نے معاہدے پر دستخط کیے اس تین سالہ منصوبے کے تحت بلوجستان خیبر پختونخواہ اور پنجاب میں تعلیم معاشی ذرائع اور کیمنٹی سٹرکچر پر خصوصی توجہ دی جائے گی جس سے دو لاکھ چالیس ہزار سے زیادہ افراد مستفید ہوں گے قومی اسمبلی کو بتایا گیا کہ پاکستان ریلوے پشاور سے کراچی تک مین لائن ون ٹریک کو چین پاکستان اقصادی رہداری کے تحت بہتر بنائے گا جس سے ٹرینوں کی رفتار بڑھ کر ایک سو ساٹھ کلومیٹر فی گھنٹہ ہو جائے گی وقفہ سوالات کے دوران ایک سوال کے جواب میں وزیر اعلیٰ ریل ماف کیجئے گا وقفہ سوالات کے دوران ایک سوال کے جواب میں وزیر ریلوے آزم سواتی نے ایوان کو بتایا کہ حادثات سے بچنے کے لئے ریل کی پٹری کے دونوں جانب بارد لگائی جائے گی اور پٹری پر گزرگاہوں کو اوور لوڈ اوور ہیڈ پلوں اور یا انڈر پاس میں تبدیل کیا جائے گا سہت کی قومی خدمت کی پارلمانی سیکرٹری ڈاکٹر نوشین حامد نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ سہت سہولت پروگرام کے تحت مل بھر میں ایک کروڑ سے زائد خاندانوں کو ہسپتال کی سہولیات مہیا کی جائیں گی انہوں نے کہا کہ مطالقہ صوبائی حکومتوں کی جانب سے سالانہ سہت انشورنس پریمیم میں رقم فراہم نہ کرنے کی وجہ سے بلوچستان اور سندھ میں اس پروگرام پر عمل درامت نہیں ہوا پارلمانی امور کے وزیر مملکت علی محمد خان نے خصوصی ٹکنالوجی زونز ایتھارٹی آرڈیننس دو ہزار 21 قوم اسمبلی کے سامنے پیش کیے ایوان کا اجلاس اب کل شام چار بجے ہوگا فوج کے شعب تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل میجے جنرل بابر افتخار نے کہا ہے کہ مدبر میں دیرپا امن کے قیام کے لیے آپریشن رد الفساد کی بدولت واضح سنگی میل عبور ہوا ہے انہوں نے آج سے پہل رابلپنڈی میں آپریشن رد الفساد کے چار سال مکمل ہونے پر ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سیکیورٹی فورسز نے یہ آپریشن عوام کے تعابن سے انصداد دہشتگردی اور تشدد کے خاتمے کی دو جہتی حکمت عملی کی تحت کیا جس کے مختلف علاقوں میں مصبت نتائج برامت ہوئے ہیں یہ آپریشن ٹیرسٹس اور انتہا پسندی کے خلاف ایسے وقت میں شروع کیا گیا جب دہشتگردوں نے قبائلی ازلا میں اپنے انفرسٹرکچر کی تباہی اور مختلف آپریشنز میں بھاری نقصان اٹھانے کے بعد پاکستان کے طول و عرض میں پناہ لینے کی کوشش کی دہشتگرد ان کے سہولتکار شہروں قسموں درہات کولوں مدارس عبادتگاہوں کاروباری مراکز حتی کے بچوں اور خواتین کو بھی نشانہ بنا کر زندگی کو مفلوج کرنے کی ناکام کوششوں میں مصورت ہے رد الفساد بیلڈ اینڈ ٹرانسفر فیز کا کاس ہے میجر جنرل بابا الافتخار نے کہا کہ دوزار سترہ میں آپریشن کے آغاز کے بعد سے ملک بھر میں خفیہ معلومات پر مبنی کل تین لاکھ پچھتر ہزار کارروائیاں کی گئیں ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ آپریشن کے دوران تین سو ترے پن دہشتگرد مارے گئے جبکہ سیکڑوں کو گریفتار کیا گیا انہوں نے کہا کہ گزشتے چار برسوں کے دوران دہشتگردی کی پانچ ہزار کارروائیاں ناکام بناتی گئیں انہوں نے کہا کہ بہتر ہزار غیر قانونی ہتھیار اور پچاس لاکھ گولیاں اور گولے قبضے میں لئے گئے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ چار سو ستانبے سردی چوکیاں قائم کی گئیں انہوں نے کہا کہ قبائلی علاقوں میں بارودی سرنگیں بھی ناکارہ بناتی گئیں میجر جنرل باور اتخار نے کہا کہ ایف سی میں اٹھاون نئے شعبے قائم کیے گئے ہیں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی استعدادکار بڑھانے کے لیے مزید پندرہ شعبے قائم کیے جائیں گے انہوں نے کہا کہ پولیس اور لیویس کے عملے کو بھی ترپیت دی گئی انہوں نے کہا کہ آرجی طور پر بے گھر چھانوے فیصد افراد اپنے گھروں کو لوٹ چکے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ قومی لاعہ عمل کے تحت قائم کی گئی فوجی عدارتوں کو سات سو سترہ کیس پھیجے گئے جن میں سے تین سو چوالیس دہشتگردوں کو سزائے موت سنائی گئی اور ان میں اٹھاون کی سزاؤں پر عمل درامت ہوا انہوں نے کہا کہ ایک سو چھے دہشتگردوں کو عمر قید کی سزا دی گئی زلہ شمالی وزیرستان کی علاقے میرلی میں دہشتگردوں کے حملے میں چار خواتین جا بھاق ہو گئی ہیں شمالی وزیرستان کے زلی پولیس آفیسر صحف اللہ خان نے بتایا کہ اپی گاؤں میں مقامی انجیوز کی چار کارکنان پر حملہ کیا گیا جو گاڑی میں تھی انہوں نے کہا کہ خاتون وہاں سے جان بچا کر بھاگ نکلنے میں کامیاب ہوئی اور گاؤں کے گھر میں گھس گئی جبکہ گاڑی کا ڈرائیور زخمے ہو گیا یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشل کی جا رہی ہیں وزیر خارجہ شام احمد قریشی نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ پاکستان کو بدنام کرنے کے بھارتی پروپیگنڈے کا سنجیدگی سے نوٹس لے انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک ویبنار سے خطاب کرتے ہوئے کہا یورپی یونین کی ڈس انفو لیب کے انکشافات سے پاکستان کے خلاف بھارت کے لا علاج جنگی جنون کے حوالے سے ہمارا دیرینہ موقف درست ثابت ہو گیا ہے یورپی یونین پاکستان کے خلاف بڑے پیمانے پر ہونے والی مہم کا نوٹس لے اور اپنے قانونی لاح عمل اور اداروں کو غلط استعمال سے بچائیں وزیر خارجہ نے دنیا پر زور دیا کہ وہ آر ایس ایس اور بی جی پی کی انتظامیہ کے ایجنڈے کا نوٹس لے جس سے علاقائی امن کو خطرہ ہے اور وہ اپنے مضموم مقاصد کے لیے عالمی نظام کا غلط استعمال کر رہی ہے کشمیر کمیٹی کے چیرمن شہریار افریدی نے کہا ہے کہ بھارتی حکومت کے توسی پسندانہ ازائم اور ہندووں کی بالا دستی قائم کرنے کی اس کی سوچ دنیا کے سامنے بے نقاب ہو گئی ہے انہوں نے آج اسلام آباد میں انسٹیٹیوٹ آف ریجنل سٹیڈیز اسلام آباد کے زیر احتمام غلط معلومات بطور تظویراتی جنگ کا ہتھیار کے موضوع پر ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یورپی یونین کے ڈس انفو لیب کی طرف سے پاکستان کے خلاف بھارت کے غلط معلومات پھیلانے کے نیٹورک کے انکشاف نے دنیا کے سامنے اس کا اصل چہرہ بے نقاب کر دیا ہے غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جمہ و کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارت کے فستائی اور قاتل وزیر آزم نیریندر مودی کے مجووزہ دورے کے موقع پر مکمل ہرطال کی اپیل کا یادہ کیا ہے کل جماعتی حریت کانفرنس کے تجمعان نے آج سری نگر میں جاری ایک بیان میں عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ اس دورے کے خلاف بھرپور احتجاج کے طور پر علاقے کے طول و عرض میں سیاہ پر چم لہر آئیں ترجمان نے کشمیر کے بارے میں بھارتی پالیسی کو اسرائیلی پالیسی کی نقل قرار دیتے ہوئے قوام متحدہ کے سیکرٹی جنرل سے اپیل کی کہ وہ علاقے کی مسلم اکثریتی شناخت کو متاثر کرنے کی غرض سے خطے میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے پر بھارت کے خلاف سخت کارروائی کریں ادھر پیپلز ٹیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ جمہور کشمیر میں حلقہ بندیاں کشمیر کے مختلف علاقوں مذاہب اور برادریوں کی بنیاد پر لوگوں کو تقسیم کر کے انہیں آپس میں لڑانے کے بھارت کی بڑے منصوبے کا حصہ ہیں دوسری طرح فیرانی وزیر خارجہ جواز زریف نے ایک ٹی وی انٹریوی میں بھارت سے کہا ہے کہ وہ اپنے مستقبل کے تعیون کے لیے جمہور کشمیر کے عوام کی حقوق کا احترام کرے بھارت میں تین متنازع ذریق قوانین کے خلاف کسانوں کا احتجاج آج ستاسی میں روز میں داخل ہو گیا ہے جبکہ ارکانے پارلیمنٹ اور کسانوں کی یونینز کی نمائندے کسی معاہدے پر پہنچنے میں ناکام رہے ہیں کسانوں کی یونینز کی رہما راکیش ڈکیٹ جو بھارتیا کسان یونین کی نمائندگی کرتے ہیں کسان مہا پنچائتوں کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں جس کا مقصد تین ذریق قوانین کے خلاف حمایت حاصل کرنا ہے کسانوں کے رہنماوں نے کہا ہے کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ مودی حکومت کی جانب سے نافذ کیے گئے کالے قوانین کو منصوب کیا جائے ادھر کانگریس رہنما راہل گاندی نے کاسکاروں کے مطالق قوانین کے خلاف احتجاج کے لیے آج تقریباً دو سو ٹریکٹروں کی ریلی کی قیادت کی انہوں نے ریلی سے قطاب کرتے ہوئے ملک میں کاسکاروں کے احتجاج پر نرندر مودی کی خاموشی پر سوال اٹھایا اور انہوں نے کہا کہ پاپ گلوکار کسانوں کی صورتحال پر تفسرہ کر رہے ہیں مگر مودی کے حوالے سے خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں ایران اور ایٹمی توانائی کے عالمی دارے نے ایران کی جانب سے معاینہ کاروں کی رسائی محدود کرنے کے فیصلے میں نرمی کے عارضی اقتامات پر اتفاق کیا ہے ایٹمی توانائی کے عالمی دارے کے سربراہ رافیل گروسی نے ایران کے دھورے کے بعد بتایا کہ اس سے ادارے کو نگرانی اور تصدیق کا عمل مناسب طور پر برقرار رکھنے میں مدد ملے گی یہ اتفاق رائے ایران کی جانب سے امریکی پابندیاں ہٹائے جانے تک اس کی ایٹمی تنصیبات کی نگرانی روکنے کی حتمی مدد دیے جانے سے قبل ہوا دوہزار اٹھارہ میں امریکہ کی جانب سے ایران کے ساتھ ایٹمی معاہدے سے علاقی کے اختیار کرنے کے بعد ان کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہو گیا ہے پناہگزینوں کے بارے میں اقوام متحدہ کی ادارے نے رنگیاں پناہگزینوں کے ایک گروپ کو فوری طور پر مدد پرام کرنے پر ضرور دیا ہے جن کی کشتیاں بہرہ انڈمان میں پھسی ہوئی ہیں اور وہ پناہگزینوں کے ادارے نے کہا کہ زندگیاں بچانے اور مزید کی جیس آنے سے بچنے کے لیے فوری اقدامات کی ضرورت ہے میانمار کے مختلف شہروں اور قصبوں میں ہزاروں مظاہرین فوجی بغاوت کے خلاف اکھٹے ہو گئے ہیں لوگوں نے اپنا کاروبار بند کر دیا ہے جبکہ فوج نے خبردار کیا تھا کہ فروری میں کیے گئے اقدام کے خلاف عوامی ہرتال کی کال کی صورت میں لوگوں کا جان نقصان ہو سکتا ہے مقامی ذرائع بلاغ نے آج کی ریلی کی ریلی کو فوجی بغاوت کی خلاف سب سے بڑی ریلی قرار دیا ہے چین کے وزیر خارجہ وانگی نے کہا ہے کہ اگر امریکہ اور چین اپنے دو طرف تعلقات کو پہنچنے والے نقصان کی تلافی کر لیں تو وہ موسمیات ہی تبدیلی اور کرونا وائرس کی وبا سے مل کر نمٹ سکتے ہیں انہوں نے امریکہ پر زور دیا کہ وہ چینی مصنوعات پر آئید ٹیرف ختم کرنے اور چین کی ٹکنالوجی کے شعبے پر آئید نامناسب پابندیاں اٹھائے انہوں نے امریکہ سے یہ بھی کہا کہ وہ چین کی اہم مفادات کا احترام کرے حکمران کیمنسٹ پارٹی کو بدنام کرنا بند کرے چین کے داخلی امور میں دخل اندازی سے باز رہے اور تائیوان کی آزادی کے لیے الہت کی پسند قوتوں کا ساتھ دینے سے باز رہے امریکہ میں بوئنگ تیارہ ساس کمپنی نے سیون 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 موڈل کے تمام تیارے گراؤنڈ کرنے کی سفارش کی ہے ان تمام تیاروں کے انجن اسی تیارے کی ترس کے ہیں جس میں ہفتے کے روز خرابی پیدا ہوئی اور دینور کے ہوائی اڈے پر ہنگامی طور پر اترنا پڑا ایک سا اٹھائیس جٹ تیاروں کے معاینے تک ان کی پروازیں موتل کرنے کو کہا گیا ہے جمہوریہ کانگو میں اٹلی کے سفیر آج گومہ کے قریب ایک حملے میں ہلاک ہو گئے اٹلی کی وزارت کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ اقوام متحدہ کے خوراک کی عالمی پروگرام کے کافلے پر فائرنگ کے نتیجے میں اٹلی کے سفیر لوکا آتانا سوریشی زخمی ہو گئے اور ہسپتال میں زخموں کی تاب نہ لاکر چل بسے اور اب وقت ہوا ہے کھیلوں کی خبروں کا کھراجی میں پاکستان سوپر لیگ کے چوتھے میچ میں اب سے تھوڑی دیر پہلے تک کوئٹا گلیڈیئٹرز نے لاہور قلندرز کو خلاف چودہ اوورز میں ایک سو تیرہ رنس بنائے تھے اور اس کے تین کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے اس سے قبل لاہور قلندرز نے ٹواز چیت کر کوئٹا گلیڈیئٹرز کو بیٹنگ کی تابتی جنوبی افریقہ کے فاسٹ باولر ڈیل سٹین نے کوئٹا گلیڈیئٹرز کو جوائن کر لیا ہے اسے رہوزہ قرنطینہ کے بعد پی ایس ایل سکس کے لیے اپنی ٹیم کو دستیاب ہوں گے فرنچائز کی سپلیمنٹری ڈیل سٹین خاندانی مصروفیات کی وجہ سے ابتدائی دو میچز کا حصہ نہیں بن پائے سبر محمد حسین شہید نشانے ہیدر ٹینس ٹورنمنٹ آئندہ ہفتے شالی مار کلب راولپنڈی میں شروع ہوگا ٹورنمنٹ میں ملک بھر سے کھلا رہی حصہ لے رہے ہیں ٹورنمنٹ میں دو کیٹیگریز کے مقابلے رکھے گئے ہیں جن میں سینئر اور جونئر کیٹیگریز کے مقابلے شامل ہیں اسلامواد یونائٹڈ کے آل راونڈر لویس گریگری کراچی میں ملتان سلطانس کے مقابلے میں اپنی ٹیم کی تین وکٹوں سے جیت کے بعد پاکستان سپر لیگ کے چھتے ایڈیشن میں شرکت کے لئے پر امید ہیں گریگری نے کہا کہ وہ اس کامیابی پر بہت خوش ہیں لاہور قلندرز کے پلئیر فاسٹ بولر سلمان مرزا نے ڈیبیو کیا ہے سلمان مرزا کا کہنا ہے کہ لاہور کی گلیوں میں ٹیپ بال کھیلنے والے کو قلندرز نے پی اے سل تک پہنچا دیا وہ قلندرز کے لئے ضرور ہیرو بنیں گے خیبر پختونخواہ کے اکیس سال سے کم امن مردوں اور خواتین کے خیبر پختونخواہ گیمز کے ٹرائلز شیڈولز کے مطابق صوبے کے مختلف علاقوں میں جاری ہیں گیمز کے ٹرائلز میں کل ایک سو سات کھلاریوں نے شرکت کی جن میں پچیاسی کھلاریوں کا انتخاب اور اگزئی سے ہوا جبکہ کررم میں منقضہ ٹرائلز میں ایک سو فیشتر کھلاریوں نے حصہ لیا اول پاکستان انٹر بورٹ تھرو بال چیمپینشپ یکم مارچ سے کوئٹا میں شروع ہوگی لاہور کلندس کے اسکورڈ میں شامل جارے مزاج اور سٹیلوی بیٹسمن بینڈنگ کا کہنا ہے کہ ان کی خواہش ہے کہ وہ اپنی کارکردگی سے کرونا بابا سے متاثر لوگوں کے چہروں پر مسکراہتیں لائیں اور ایسا کچھ کر دکھائیں کہ لاہور کلندس کے مدناہوں کو فخر محسوس ہو اور اب پیش ہیں تجارتی خبر موشی تحقیقار اور کریڈٹ ریٹنگ ادارے موڈیز انویسٹرز سروس نے پاکستان کی ترسیلات میں اضافہ بینکنگ سیکٹر کے لئے خوش آئند قرار دیا ہے اپنی ایک رپورٹ میں موڈیز نے کہا کہ عالمی بینک کے اندازوں کے برخلاف پاکستان کی ترسیلات میں اضافہ ہوا عالمی بینک نے کرونا کی وبا کی وجہ سے عالمی سطح پر ترسیلات کم رہنے کی پیشکوئی کی تھی کرونا وبا کی وجہ سے پاکستان کی ترسیلات بھی ایک سطح پر برقرار رہنے کا امکان تھا ترسیلات ترسیلات سے بینکوں کو مستقم اور کم لاغت کی فنڈنگ مہیا ہوگی ترسیلات میں اضافہ سے بینکوں کے پاس ذریعہ مبادلہ کی شکل میں سرمایہ بڑھے گا کراچی پورٹ ٹرسٹ نے چار ماہ کے مختصر عرصے میں پچیس لاکھ ٹن گندم کی ہینڈلنگ انجام دی ہے ترجمان کے پی ٹی کے مطابق بلک کارگو تمام حفاظتی انتظامات کے ساتھ ہینڈل کیا گیا ہے گندم کے کارگو ماحول دوست طریقے سے ہینڈل کیے گئے ترجمان کے مطابق کی پی ٹی ماحول دوست طریقے سے اتنی بڑی مقدار ہینڈل کرنے والی پاکستان کی پہلی بندرگاہ کا اعزاز اپنے نام کر لیا ہے پاکستان سٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایسی ہنڈرٹ انڈکس تین سو سین تیس آشاریہ اکسٹھ پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکٹ کے اختتام پر پینتالیس ہزار آٹھ سو نوے آشار یا سفر چار پوائنٹس پر بند ہوا آج مجموعی تجارتی منظر نام یہ رہا چار سو چوالیس کمپنیوں کے حصص کا لیندین ہوا جس میں سے ایک سو باسٹھ کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ دو سو تیس میں کمی جبکہ بائیس کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں استحقام دیکھا گیا نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرع تبادلہ یہ رہی امریکی ڈالر کیمت خرید ایک سو ستاون روپے چھپن پیسے اور کیمت فروخت ایک سو ایک سٹھ روپے پچیس پیسے پاؤنڈ سٹرلنگ کیمت خرید دو سو بیس روپے ستاسی پیسے اور کیمت فروخت دو سو چھپیس روپے پانچ پیسے یورو کیمت خرید ایک سو ایک آنوے روپے پچھتر پیسے اور کیمت فروخت ایک سو پچیانوے روپے پینتالیس پیسے سعودی ریال کیمت خرید بیالیس روپے کیمت فروخت تیتالیس روپے یو اے دیرم کیمت خرید بیالیس روپے اٹھاسی پیسے اور کیمت فروخت تیتالیس روپے اکیانوے پیسے جاپانی این قیمت خرید ایک روپے انچاس پیسے اور قیمت فروقت ایک روپے باون پیسے آج کراچی میں دس گرام سونے کی قیمت چورانوے ہزار نو سو پچاسی روپے رہی اور اب سنتے ہیں فن کی دنیا سے کچھ خبریں شاعر انقلاب کے نام سے معروف ممتاز شاعر جوش ملی آبادی کی آج انتالیس میں برسی منائی گئی تفصیل ہمارے نمائندے سجاد پرویس کی اس رپورٹ میں جوش ملی آبادی پانچ دسمبر سن اٹھارہ سو اٹھانوے کو ملی آباد میں پیدا ہوئے جوش نے نو برس کی عمر میں پہلا شعر کہا اتدا میں عزیز لکنوی سے اصلاح سخن لی پھر یہ سلسلہ منقطع ہو گیا اور خود اپنی طبیعت کو رہنما بنایا جوش نے دو رسالوں کلیم اور آج کل کے مدیر رہے کئی فلموں کے گانے اور مقالمے لکھے اور پاکستان آنے کے بعد اردو لغت کے مدیر رہے جوش ملی آبادی نے متعدد شیری مجموعے یادگار چھوڑے اپنی خود نوشت یادوں کی برات کے نام سے تحریر کی جنگل کی شہزادی ایسٹ انڈیا کمپنی کے فرزندوں سے خطاب مناظر سہر تلاشی اور فتنہ خانقہ آپ کی مشہور نظمیں ہیں حسین اور انقلاب وہ مرسیہ ہے جس نے مرسیہ گوئی کے ایک نئے دبستان کی بنیاد رکھی کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین چرخے نوئے بشر کے پیارے ہیں حسین انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے جی ہمارے ہیں حسین ستر کی دہائی میں جوش کراچی سے اسلام آباد منتقل ہو گئے بائیس فروری سن انیس سو بیاسی کو جوش نے اسلام آباد میں وفات پائی اور وہیں آسودہ خاک ہوئے معروف صوفی گولوکارہ آبدہ پروین کو ان کی صوفیانہ کلام کی بنا پر نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں پہچانا جاتا ہے گزر سیدنوں پاکستان میں جرمن سفیر برنارڈ شلیگہگ نے آبدہ پروین کی سالگرہ کے موقع پر ٹویٹ کی ٹویٹ میں برنارڈ نے لکھا کہ صوفیانہ کلام کی ملکہ آبدہ پروین کی روح پرور آواز کا میں مددہ ہو گیا ہوں اور اب کچھ خبریں سائنس کی دنیا سے روس میں نئے برڈ فلو ایچ فائیو این ایٹ سے سات افراد متاثر ہوئے ہیں اور روسی حکام نے اس بارے میں عالمی ادارہ صحت کو اطلاع بھی دے دی ہے جرمنی میں فرانہ آفر انسٹیٹیوٹ نے ہائیڈروجن سے چلنے والی گاڑیوں کے لیے ٹویٹ پیسٹ جیسا سرمائی پاودر پیسٹ ایجاد کر لیا ہے جس کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ یہ روایتی لیتھیم بیٹری کے مقابلے میں دس کنا زیادہ توانائی زخیرہ کر سکتا ہے سفید روٹی اور لچھے دار پر آٹھوں کے شوق میں کھایا جانے والا سفید آٹا یعنی میدہ انسانی صحت کے لیے نہایت مظہر صحت قرار دیا جاتا ہے طبی ماہرین کے جانب سے سفید آٹے یعنی ریفائن آٹے کو انسانی میدے کے لیے سفید گلو کر قرار دیا گیا ہے اور سفید آٹا کئی طرح کے مراحل سے گزر کر میدے کی شکل اختیار کرتا ہے اور اب ملک بھر میں موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں نعیم زبیری سے گزرستے چوبیس گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خوشک رہا تاہم بالائی خیبر پختونخواہ گلگت بلتستان اور کشمیر میں ہلکی بارش ہوئی محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ چوبیس گھنٹے کے دوران بالائی خیبر پختونخواہ شمالی بلچستان گلگت بلتستان اور کشمیر میں مطلع عبرالود رہنے اور بارش اور برپاری کا امکان ہے ملک کے باقی حصوں میں موسم سرد اور خوشک رہے گا آج ریکارڈ کیا گئے کم سے کم دجہرارت اسلام آباد کوئیٹا اور مظفر آباد آٹھ ڈگری سنٹی گریڈ لاہور بارہ کراچی پندرہ پشاور نو مری اور سری نگت چھے اور جمہو چودہ ڈگری سنٹی گریڈ اور اب خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر وزیراعظم مختلف شعبوں میں دو طرف اتاون کو مزید بڑھانے کے لیے سری لنگ کا قیادت سے مذاکرات کے لیے کل سے کولمبو کا دو روزہ سرکاری دورہ کریں گے وزیراعظم نے کہا ہے کہ سیاسی نظام شفافیت جمہوری اقدار کے استحقام کے لیے ناگزیر ہے فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈیریکٹر جنرل نے کہا ہے کہ ملک بھر میں پائیدار قیام امن یقینی بنانے کے لیے آپریشن رد الفساد کی بدولت بڑے سنگے میل عبور ہوئے ہیں خبرنامہ آپ نے سنا پینل انجینئر تھے فرہان علی سپروائزر شعبہ اردو کفیل احمد مدیر ہوم ڈسک مقصود الرحمان مدیر فورن ڈسک چودری زمیر اشرف مدیر کھیل کے خبریں کمل شمیم مدیر تجارتی سائنس اور فن کے خبریں فریحہ حسن کوارڈینیشن ایڈیٹر نور حسین چند مدیر اعلی غلام مشتبہ مہمن اور نگران اعلی محمد تاریخ چودری پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور آپ ریڈیو پاکستان کے اوفیشل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سیمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ سمینہ وقار اور نعیم زبیری کو اجازت دیجئے اللہ نکھے پان